موسیقی آج میں آپ کو بچوں میں کامن کول فرو اور کف کے بارے میں بتاؤں گی جس کو عام زمان میں ہم نزلہ خانسی زکام کہتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بچوں میں کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں آپ اس کو گھر میں کس طریقے سے منیج کر سکتے ہیں اور وہ کیا علامات ہیں جب آپ کو ایک ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے سب سے پہلی بات تو بچوں میں نزلہ خانسی زکام ہونا ایک بہت ہی کامن بیماری ہے بہت سائے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بار بار بیمار ہو جاتا ہے بار بار اسے نزلہ خانسی زکام ہو جاتا ہے تو ایک نارمل بچہ جو ہیلتی بچہ ہے جس کا ویڈ بھی اچھا ہے اس سے اور اس کی عمر دو سال سے کم ہے تو اسے تقریباً سال میں چھ سے آٹھ دفعہ نزلہ خانسی زکام ہو سکتا ہے یہ ایک کامن چیز ہے دارہ دفعہ بھی سال میں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک بلکل نارمل چیز ہے بچوں کے لیے کیونکہ پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس بات کے لیے اس کی ریزن بیسکلی یہ ہے کہ بچوں میں امیونٹی یا قوت مدافعت جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے جو بچوں میں امیونٹی آتی ہے وہ مدر کے تھوہ آتی ہے ماں سے آتی ہے اور وہ بھی نو ماں تک ہوتی ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ تو یہ ایک پروسس ہے نیچرل پروسس ہے کہ بچوں میں اپنی ان کی امیونٹی بنے ان کی قوت مدافعت میں بنے جب بچوں کو باربر انفیکشنز ہوتے ہیں نزدہ کھانسی زکام ہوتا ہے تو وہ ان کی امیونٹی کو ڈیبلپ کر رہا ہوتا ہے اچھا بچے جو دو سال سے اسپیشلی کم چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ تر جو انفیکشن لگتا ہے کیونکہ وہ بچے گھر میں ہی ہوتے ہیں باہر نہیں جا رہے ہوتے ہیں تو عمومن ان لوگوں سے لگتا ہے جو باہر جا رہے ہوتے ہیں فور اگر ان کے بہن بھائی ہیں جو ڈی کیر جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں تو ان کے تھروں ان کو انفیکشن رکھ سکتا ہے یا کسی بڑے کو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جب یہ بچے کونٹیک میں آتے ہیں تو اس طرح سے ان کو انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے اب بہت سائے پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے کیا ہمیں اس میں انٹی بائٹک دینی چاہیے تو اس کا جواب ہے کہ اس میں کوئی انٹی بائٹک دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اس میں انٹی بائٹک کسی بھی طریقے سے کوئی اثر نہیں کرتی ہے سیکنڈلی پھر پیرنٹس پوچھتے ہیں ہم کیسے گھر پر اس کو مینج کر سکتے ہیں تو بہت ایزی ہے کہ آپ کا فلوکو گھر پر ہی مینج کر لیں اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی سب سے پہلے تو اگر بچہ چھوٹا ہے بہت دیسٹرسنگ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے کیونکہ بچے کھانس رہ ہوتا ہے بچے کو نزلہ ہوتا ہے بچے کی سکریشنز آری ہوتی ہیں جو کہ بچے کے لیے بھی سکریشنز آری ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اس کے پیرنٹس کے لیے سکریشنز آری ہوتا ہے تو سمپلی آپ جو ہے سب سے پہلے ریلیکس ہو جائیں یہ کامن چیز ہے بچوں میں ہوتا رہتا ہے نزدہ کھانتی زکام نومس لائن کے دروپس آتے ہیں جو کہ آپ بچوں کی نوز میں ڈال سکتے ہیں وہ ان کی سکریشن کو ہلپ آؤٹ کرتا ہے کم کرنے میں سیکنڈلی آپ نے دھیان رکھتا ہے کہ بچہ ہائیڈریٹڈ رہے بچے کو آپ نے اگر بچہ صرف مدر فیٹ پر ہے تو بچے کو دودھ زیادہ پلانا ہے اگر وہ چھئی ماں سے بڑا ہے اور پانی اور جوسز پی سکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ اسے پانی اور جوسز زیادہ پلائیں تاکہ بچہ ہائیڈریٹڈ رہے سیکنڈلی یہ کہ اگر آپ کو لگ رہے بچہ چرچڑا ہو رہا ہے بچے کا گلہ زیادہ خراب ہو رہا ہے یا دکھ رہا ہے تو آپ اس کو over the counter پانیڈال ملتی ہے آپ وہ دے سکتے ہیں پھر بچوں کی کیونکہ بہت زیادہ سیکریشنز آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اس میں سکشن بلپ کسی بھی آپ کو فارمیسی سٹور سے مل جائے گا آپ نے وہ یوز کرنا ہے آپ اس کے طرح اس کی سکشنز وہ سک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ ریلیف ملے گا اس کے علاوہ اگر بچہ ایک سال سے بڑا ہے تو آپ اس میں ہنی کا یوز کر سکتے ہیں شہد بہت اچھا ہوتا ہے اسپیشل ان بچوں کے لیے جن کو کھانسی ہوتی ہے جن کو کاف ہوتی ہے تو آپ ان میں یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک سال سے چھوٹے بچوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ شہد نہ آئیں یہ تو کچھ وہ ٹپس ہیں کہ آپ گھر پہ ہی کس طریقے سے نزلے کھانسی زکام کو مینج کر سکتے ہیں اب وہ آتی ہیں کہ وہ کیا علامات ہیں جب آپ نے ہر حال میں ایک تو ڈاکٹر سے ضرور سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ بچہ کنودگی میں جا رہا ہے بچہ لتھارجک ہے ماں کو لگ رہا ہے کہ بچہ بہتر نہیں ہے بچہ بہت زیادہ نیڈھال ہو رہا ہے تو آپ اس کو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں یا آپ کو لگے کہ بچے کی سانس تیز چل رہی ہے بچے کی پسلیاں چل رہی ہیں یا جو بچے کی ریبز ہوتی ہیں اس کے بیچ میں گڑھے پڑھے ہیں تو آپ نے فوراں ہسپٹل لے کر جانا ہے اس صورت میں آپ نے گھر پہ انتظار نہیں کرنا یا تین دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور بچے کو ابھی بخار آ رہا ہے اور بہت زیادہ تیز بخار ہو رہا ہے یا بچے کی خانسی اب پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے یا بچے کی کان میں درد ہو رہا ہے کان میں سپس آ رہی ہے تو یہ وہ علامات ہیں جب آپ نے اٹ اینی کانس ڈاکٹر کو ضرور رجوع کرنا ہے ایک ڈاکٹر سے کانسرڈ کرنا ہے عمومن بچوں میں نزلہ خانسی زکام سات سے دس دن تک چلتا ہے اور سات سے دس دن میں یہ خود ہی سے ہی ہو جاتا ہے یہ ایک سلف رمٹنگ ڈیزیز ہے تو اگر آپ اس میں جس جو وہ ٹپس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ کس طریقے سے گھر پہ منیج کر سکتے ہیں اگر آپ وہ دیں گے تو آپ گھر پہ ہی بچوں کو منیج کر سکتے ہیں لیکن ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے بچہ بہت زیادہ بیمار ہے اور بہتر نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایک ڈاکٹر سے ضرور کنسرڈ کرنے اگر آپ اس بیماری کے حوالے سے یا کسی بھی بیماری کے حوالے سے بچوں کی کنسرڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرہم اپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں میری ساری ڈیٹیلز موجود ہیں جو آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ثروت سے کنسرڈ کر سکتے ہیں شکریہ